آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی میں ہوں منحاچ موسوی ناظرین کراچی کا سب سے بڑا حلقہ جہاں ٹاکرے کا مقابلہ ہوگا اس کو کہتے ہیں اینے دو سو سنتیس پی ایس ایک سو پانچ ایک سو چار اور ایک سو تین نیشنل اسیمبلی کی نشیس پر اس حلقے سے جی ڈی اے کا مقابلہ ہے پاکسام پی پس پارٹی سے پی پس پارٹی کے قومی اسیمبلی کے لیے یہاں سے امیدوار ہیں سد عالم نیازی صاحب اور پی ایس ایک سو پانچ سے سعید غری صاحب پاکسام پی پس پارٹی کے سینئر رہنما صاحب ایک سو بائی وزیر جو سوائی اسیمبلی کی نشیس پر پی ایس ایک سو پانچ پر جی ڈی اے نے ارفان اللہ مروت صاحب کی حمایت کے بشامل جناعت اسلامی جس میں متعدہ قومی مومنٹ بھی شامل ہے گو کہ یہ دونوں جماعتیں جی ڈی اے کی علائنس نہیں ہیں لیکن جماعت اسلامی نے اور متعدہ قومی مومنٹ نے سوائی اسیمبلی کی نشیس پر جہاں پاکسام پی پس پارٹی کے سید غری ہیں ایک سو پانچ سے ان کے مقابلے میں ارفان اللہ مروت کی حمایت کی ہے اسی طرح قومی اسمبلی کی نشیس پر یہاں جڑیے نے متحدہ قومی مومنٹ کے روح صدیقی کی حمایت کی ہے باقی جماعت اسلامی نے اپنا کینڈیڈ یہاں کھڑا کیا ہے اسی طریقے سے یوسیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ یہاں کتنی یوسیز ہیں اور یہ حلقہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے تو پی ایس ایک سو پانچ پر چار یوسیز شامل ہیں پی ایس ایک سو چار پر چار یوسیز ہیں پی ایس ایک سو تین پر تین یوسیز ہیں باقی ناشر اسمبلی کا یہ حلقہ بہت وسیح حلقہ ہے اختر کالونی محمود آباد چنیسر گوڑ تارک روڈ سولجر بزار اور یہ حلقہ لائن ذریعہ تک جاتا ہے تو یہ کہا جائے کہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے اور اس حلقے میں این ایک انشیس پر ہمیں سخت مقابلہ دیکھنے کو ملے گا لیکن صوبائی اسمبلی کی انشیس پر بھی اس لیے ہمیں سخت مقابلہ پہلے تو یہ بہت آسان انشیس ہوا کرتی تھی پاکسام پیپلس پارٹی کے لیے اس کو سیب نشیس کہا کرتے تھے لیکن جب جی ڈی اے نے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے ارفان اللہ مروت کی حمایت کی تو پھر یہ مقابلہ بڑا ٹف ہوا ہے اور ارفان اللہ مروت خود بھی اسی حلقے کے رہائشی بھی سمجھے جاتے ہیں اور بہت پرانے پولیٹیشن ہیں اور ان کا اپنا ذاتی اثر و سوق بھی ہے تو اپنا ذاتی اثر و سوق جی ڈی اے کا ووٹ بینک دن ایمکیم کا ووٹ بینک دن جماعت اسلامی کا ووٹ بینک یہ سارا ملا کر ارفان اللہ مروت کے حق میں جاتا ہے اور مقابلے میں سید غنی تنہا بغیر کسی سیٹ ایڈجسمنٹ کے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو سبائی ساملی پہ بھی بڑا ٹف ہمیں الیکشن کے نتائج کی توقع ہو رہی ہے ہمیں اس حلقے سے باقی آزاد امیدوار یہاں پر ٹی ایل پی بھی ہے جو کہ جماعت اسلامی کے ووٹ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ کو شاید تھوڑا سا ڈسٹرپ کرے باقی رہی بات اس حلقے سے آزاد امیدوار جو پاکستان تحریک انصاب کے ہیں وہ اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے ہیں ان کی انتخابی مہم بھی ہم نے ایسا جیسی نہیں دیکھی اب بیانیاں کے اوپر اور عمران خان کے بیانیے پر کتنے ووٹ پڑھتے ہیں یہ تو الیکشن نتائج آنے کے بعد ہی اندازہ ہوتا ہے لیکن الیکشن مہم کے حوالے سے یہاں جو جاندار الیکشن مہم ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی اور جڑیے کے درمیان بڑا سخت ہم نے دیکھا الیکشن مہم کے دوران دونوں طرف سے ریلیاں جلسے اور اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہاں پر جو جلسہ ہوا اس میں آسوہ بٹو سائبہ نے بھی شرکت کی ہے تو دیکھتے ہیں ان کی شخصیت نے اس حلقے کے عوام کو کتنا متاثر کیا ہے کیمرمین فاروق عباس کے ساتھ میں ہوں منحہ چنو سی